ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ یہاں کوئی انسان یا کوئی دوسرا شخص نہیں آتا تھا اور وہ ایک منٹھا ہے کہ اگرانے کی طرف یہاں کوئی دوسرا شخص نہیں آتا ہے ببینکہ اگرانے کی طرف یہاں کی طرف گزید ہے اللہ آلمائی تھی لائک دیس دیس واز این اٹر سرپرائیس ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بلکل ایک اچمبے کی بات تھی ایک عجیب و غریب بات تھی ایک ایسا واقعہ تھا کہ جسے انسانی ذہن قبول نہیں کرتا کہ یہ جگہ جو میں نے اپنی تنہائی کے لیے کہ یہاں مجھے کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے گا اور میں اپنے پورے خوشو و خضو اور پوری توجہ کے ساتھ رب العزت کی عبادت کروں گا یہاں فرشتہ کیسے آیا کیوں آیا انسان کے ذہن میں ہزار ہاتھ سوال پیدا ہوتے ہیں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اپنے ڈسٹرپ میں ڈسٹرپ میں ڈسٹرپ میں ہمارے پر مجب Whoと思いき it all the other side He was very Fearful of it Why was he Fearful? Obviously If suddenly In total Loneliness Where is no Else present Something Abnormal Like this Happens You are Bound to be فیارفل 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 this experience for the prophet پیسے پیو پیونیم number one was strange number two it was fearful number three it was unpredictable for him number four it was absolutely a new thing for him and number five it was beyond his expectations that somebody like this will come in the cave also ابھی تک ان کا اور حضرت جبرایل اسلام کا کوئی مکالمہ شروع نہیں ہوا تھا it was just a small appearance as we already know sudden and very polite but the strange experience really made the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم afraid of it